حضرت اللہ مغلانہ محمد عمران عشر کی صاحب قبلہ خطیب امام بارگاہ حضرت سبحان شاہ ولی درگاہ مزید پھونے کو و دعوت دکھائیں کہ وہ آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکہ سنا کر ہمیں معلوماتا درہائے بست آراز قلید کرمکشا سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرتا حرمت روح پلم یک نظر کن سوئیما یک نظر کن سوئیما ان اللہم لائکتہو لسلون علیہ وسلم یا ایجوہ اللہین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلو علیہ وسلم محمد و علیہ محمد مبارک وسلم سلاما سلاما علیك يا رسول اللہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبحان رب اللہ عزت عما يصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلام علیہ وسلم من كان نبی و آدم بين البالبطین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القلام القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فُنِهُمْ رَسُولًا مِّنْ اَنْ خُسْرِينَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمُ صَدَقَ رَسُولُهُمْ لَبِدُّ الْأَمِينُ كَرِيمُ وَنَحْمُ عَلَىٰ ذَابِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَعْلَمِينَ حَامِن بالخصوص جشنِ مِلَادُ الْمُؤْمِنِ اس بابرکت محفل کروک روا حضرت طاہر بابا سہد قبلہ مددز اللہ العالم اور جس کے پر میں یہ بابرکت محفل ہو رہی ہے سید سیم صاحب سید عبراہیم صاحب اور سید رزوان صاحب اور اشتیج پر جلوہ افروز تمام علماء کرام اور جشنِ مِلَادُ النبی میں تشریف لانے والی عوام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی خوش نصیبی خوش پختی کی بات ہے کہ ایسے برخطر ماحول میں ہمیں آپ کو اپنے نبی جنابِ محمد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مِلَاد منانے کا موقع ملا سہت و تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے کہ کورونا کے زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں آیا مگر سہت و تندرستی سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے بے شکر بے شکر اللہ نے اپنے فضل سے اپنے حبیبِ پاک کے صدقے ہم کو صاحبِ ایمان بنایا اور ایسی باورکت محفل میں شریک ہونے کا موقع دا فرمائے یہ ایسی مجلس ہے کہ اگر اس مجلس کے لیے اس کام کے لیے ہم زندگی بھی دے دے تو بھی اس کا ہم قداری ہے کیونکہ انہی کے صدقے تو جان ملی ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے تو سب کچھ انہی کے صدقے ملا ہے ہم کیا دے سکتے ہیں یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں انہوں نے چنا ہے اور ایسی محفل میں بلا کر بٹھایا ہے ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں یہ محبوبِ خدا کی محفل ہے اور محبوبِ خدا ہی نے ہمیں بلایا کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جنہیں سرکار براہتے ہیں تو عزیزانِ گرامی برادرانِ منتِ اسلامیہ اسر زمین پر بڑے بڑے بزرگ آرام فرما ہے خواجہِ دکن حضرت سید محمد خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ لے شیخِ دکن حضرت خواجہ سراج الدین جنیدی رحمت اللہ تعالیٰ لے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے قریب میں حضرت یونس شاہ قادری اور حضرت حسن شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ دو بزرگ بھی آرام فرما ہے ایسے بزرگوں کی بارگاہ میں ہمیں کچھ کہنے کا کچھ بولنے کا موقع مل رہا ہے یہ بڑی سعادت مندی کی بات یہ فیض ہے ان کا یہ ان کی نگاہِ کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم ان کی سرزمین پر آ کر لوگوں کو رشت و ہدایت کریں ان کے سینوں میں عشقِ رسول کا چراغ روشن کریں تو اب زیادہ وقت آپ سے نہیں لینا ہے تھوڑی ہی دیر میں کچھ اہم اور ضروری بات آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کا سچا پکا عاشق بنا کر رکھے اور اسی عشق میں زندہ رکھے اسی عشق میں بہت نصیب فرمائے پہلے چند اشار آپ حضرات کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں کیونکہ میں تو انہیں سننے آیا تھا مگر انہوں نے اپنا وقت مجھے دے دیا اور میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ میں تو اس لائق نہیں ہوں یہ جو بھی ہے گزرگوں کا فیض ہے ان کا گرم ہے بس کچھ کہہ کر ان کے چاہنے والوں میں اپنا بھی نام شمار دیا پہلے ایک پتہ عرض ہے ہم دین کی باتوں میں ترمیم نہیں کرتے ہم دین کی باتوں میں ترمیم نہیں کرتے دنیا کے ارادوں کو تسلیم نہیں کرتے دنیا کی ارادوں کو تسلیم نہیں کرتے اللہ کی عظمت کو وہ کیسے سمجھ پائے اللہ کی عظمت کو وہ کیسے سمجھ پائے جو سرور عالم کی تعظیم نہیں کرتے اللہ کی عظمت کو وہ کیسے سمجھ پائے جو سرور عالم کی تعظیم نہیں کرتے میرے سرکار سلِ علا پر جو دل و جان سے مرتا رہے گا میرے سرکار سلِ علا پر جو دل و جان سے مرتا رہے گا اس کی عقبہ سورتی رہے گی اور وہ بھی سورتا رہے گا اس کی عقبہ سورتی رہے گی اور وہ بھی سورتا رہے گا گلشنِ دین ہے یہ نبی کا جہاں تک ہمیں نظر آ رہا ہے چاہے وہ بغداد میں ہو اجمیر میں ہو گلبرگاہ میں ہو یا دنیا کی کسی مقام پر ہو جہاں جہاں دنیا کے چپے چپے میں اسلام ہے یہ سب نبی کا گلشن گلشنِ دین ہے یہ نبی کا اس لیے میرا ایمان یہ ہے جتنی کاٹوں گے تم اس کی شاخے اتنا ہی اُبھرتا رہے گا جتنی کاٹوں گے تم اس کی شاخے اتنا ہی اُبھرتا رہے گا جس کے گھر میں فقط ایک چٹائی اس کے چومے قدم بادشاہی جس کے گھر میں فقط ایک چٹائی اس کے چومے قدم بادشاہی ایسی غربت پہ زمانہ حشر تک ناز کرتا رہے ایسے غربت میں زمانہ حشر تک ناز کرتا رہے گا ایک مرتبہ پھر بلد دعویٰ سے دروش شریف سنائیے اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد علیہ وآلہ محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیہ وآلہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں نے جشن ملاد النبی کے پروگرامات میں اور علماء کرام کی زبانی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت کچھ سنا ہو اور سنتے ہیں اور جب تک زندگی ہے تب تک سنتے رہے مگر یہ سننا صرف ہمارے ایمان کی حلاوت کے لیے ہمارے ایمان کی تازہی کے لیے ہمارے کہنے سے ان کا مقام نہیں بڑھتا اور ہمارے نئی کہنے سے ان کا مقام نہیں گھٹتا کیونکہ ان کے مقام کو بلند فرمانے والی ذات اللہ رب العزت کے ساتھ اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کس چیز سے نوازا نبی ہر دور میں آئے لیکن اللہ نے اپنا محبوب نبی ہمیں دیا اور واضح انداز میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعتا فیہم رسولا من انفسہم کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مومنین پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا ذرا آپ غور کریں خیال کریں اللہ کا احسان ساری کائنات پر ہے ہے نا کیونکہ ساری کائنات میں جو بھی جو کچھ ہے وہ سب خدا کی کرم سے ہیں لیکن خدا نے بے شمار نعمتیں دینے کے باوجود احسان نہیں جتا ہے بے شمار نعمتیں دینے کے بعد بھی احسان نہیں جتایا لیکن جب اپنا محبوب ہمارے درمیان بھیجا تو احسان جتا ہے کیا کیا؟ احسان جتا ہے اور یہ احسان سب پر نہیں جتا ہے حالانکہ نبی بھی رسول بھی سب کے لیے آئے نا صرف مومنوں کے لیے نہیں آئے مگر احسان ویسے تو نبی کا احسان بھی ساری کائنات پر ہے مگر خدا نے احسان سب پر نہیں جتایا صرف اور صرف ایمان والوں پر ہی جتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ محبوب خدا ایسا محبوب ہے کہ ایمان والے ہی اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں صرف ایمان والے ہیں جو انہیں اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں اور دوستو یہ بات صرف ایک محابرہ نہیں ایک جملہ نہیں کہ نبی کو جان سے زیادہ ہم چاہتے ہیں بلکہ صحابہ کے زندگی میں جو واقعات ہمیں ملتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ نے اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کی انہوں نے اپنے عمل سے بتایا کہ نبی کی محبت کیا ہے اپنے عمل سے بتایا کہ نبی کا عشق کیا ہے ہم نے صرف واقعات سنے غور نہیں کیا میں تفصیلات میں نہیں جانگا صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے سامنے بیٹے ہیں بعد میں ان کے بیٹے ایمان لائے بدر کے لڑائی میں ان کے بیٹے کفار کی جانب سے تھے آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ ابباجان جب بدر کے میدان میں آپ میری تلوہ کی زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے اپنا باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا تو آپ کی تلوہ اب آپ کا کیا جواب ہے تو حضرت ابو بکر صدیق عاشق رسول کا جواب سنیے یہ جواب عاشق رسول کا ہے کس طرح اپنی جان سے اپنی اولاد سے سب سے زیادہ نبی سے محبت برجستان صدیق اکبر نے کہا کہ اے بیٹے اگر تُو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں ہر بیس تجھے نہ چھوڑتا میں یہ نہیں دیکھتا کہ تُو میرا بیٹا ہے گستاخ رسول سمجھ کر تیری گردن اڑا دے یہ ہے عشق مصطفیٰ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بڑا مشہور ہے علماء کرام سے آپ نے بارہاں سنا ہے کہ حضر اصوات کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ اے عجر اصوات تو ایک پتھر ہے حضرت عمر فاروق کس سے خطاب کر رہے ہیں میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے نہیں کیونکہ میں مہارشتر کی زبان میں بولنے والا ہوں بولا رہی ہے نا میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ صرف آپ سنیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سمجھے تاکہ آپ کے دل میں بھی عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن صدیق حضرت عمر فاروق کس سے خطاب کر رہے ہیں پتھر سے پتھر سے بات کر رہے ہیں کہ تو ایک پتھر ہے نہ نفع دیں گا نہ نقصان بس اس لیے چوم رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے تجھے چوما دوستو اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ حجرِ اسود جنتی پتھر ہے جس کے تعلق سے آدھی سے مبارکہ گی حجرِ اسود جنتی پتھر ہے ذرا غور کرو جنتی پتھر ہے یہ فرمان کس کا ہے نبی کا نبی نے فرمایا نا تو یہ فرمان نبی کا ہے کہ حجرِ اسود جنتی پتھر ہے جنت سے آیا ہے جب جنت سے آیا تھا تو دور سے زیادہ سفید تھا اسے کالا کر دیا اولاد آدم کی گناہوں نے یہ پتھر کے بارے میں حضور نے فرمایا اب حضور کا یہ فرمان کہ حضرت عمر کو نہیں پتا تھا ذرا سنیئے حضرت عمر کو بھی تو معلوم تھا کہ یہ جنتی پتھر ہے سارے صحابہ کو معلوم تھا جنتی پتھر ہے مگر حضرت عمر کیوں کہہ رہے ہیں کہ تُو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان تو دوست کو آشک کی نظر کیا بتا رہی حضرت عمر کا عشق کیا جواب دے رہا ہے حضرت عمر فاروق کا عشق بتا رہا ہے کہ وہ جنتی پتھر ہے اس میں کوئی شوا نہیں مگر اس پتھر کو جو عظمت ملی جو مقام ملا وہ میرے نبی کے نبے مبارک کی وجہ سے میرے نبی کے لگے مبارک لگنے کی وجہ سے اسے عظمت حاصل ہوئی اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلِ حدیبیہ کے موقع پر آپ کو کفار مکہ سے سلوح سلامتی کی بات کرنے کے لیے بھیجا گیا تو اس وقت مکہ کے کافروں نے کہا کہ اے عثمان اس سال تو ہم مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیں لیکن تم آ گئے ہو اور کعبہ تمہارے سامنے ہے کعبہ تمہارے سامنے ہے تم چاہو تو تواف کر سکتے لیکن سب کو معلوم ہے تاریخ گواہ ہے حضرت عثمان غنی نے جواب دیا کہ عثمان نبی کے بغیر کعبہ کا تواف نہیں کرے عثمان نبی کے بغیر کعبہ کا تواف نہیں کرے گا دوستو کیا کبھی کسی علماء نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا یا کسی مفتی صاحب کا ایسا فتوہ ہے یہاں علماء اکرام بھی موجود ہے کہ اگر نبی ساتھ نہ ہو تو کعبہ کا تواف نہ کرو ہے ایسا مسئلہ نبی اگر ساتھ نہ ہو تو کعبہ کا تواف نہ کرو ایسا مسئلہ ہے نہیں حضرت عثمان غنی کے لیے موقع تھا چھ سال بعد گئے تھے کون ایسا عاشق ہے جسے کعبہ کا تواف کا موقع ملے اور نہ کرے لیکن عثمان غنی کے اس عمل نے عشق مصطفیٰ کیا ہے یہ بتا دیا نبی کی محبت کیا ہے یہ بتا دیا عثمان غنی کے عمل نے اور اسی جواب نے کہ عثمان نبی کے بغیر کعبہ کا تواف نہیں کرے گا ان کا یہی عمل اور یہ جواب یہ بتا رہا ہے کہ نبی کی محبت تواف کعبہ سے افضل ہے نبی کی محبت تواف کعبہ سے افضل ہے جو لوگ صرف نماز 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 کرتے ہیں اچھی طرح سے سن لو نماز بے شک ساری عبادتوں میں افضل ہے مگر عشق مصطفیٰ کا مقام کیا ہے یہ صحابہ نے سمجھا عشق مصطفیٰ کسے کہتے ہیں یہ صحابہ نے سمجھایا اور پھر حضرت علی کو دیکھو مولا کائنات کو دیکھو کہ مقام سہبہ میں حضور علیہ السلام ان کے آگوش میں اپنا سر انور رکھ کر آرام فرقا رہے عصر کا وقت ختم ہو گیا حضرت علی کشم کشم میں ہے کہ نبی کو جگاؤ یا نماز پڑھو نبی کے آرام کا بھی خیال نماز کا بھی خیال جناہ دیکھیں مومن کس طرح نماز کا خیال کرتا ایک طرف تو نبی کے آرام کا خیال دوسری طرف نماز کا خیال اور حضرت مولا علی شہر خدا کی آنکھ سے آنسو نکی اللہ اکبر کیا وہ آنسو جسے کائنات میں اگر جگہ بھی ملی تو رخصار مصطفیٰ میں نبی کے رخصار پر گرے نبی نے آنکھ پھولی پوچھا علی کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو کہاں میری عصر کی نماز چلی گئی حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے دعا کی نبی کی دعا پر غور کیجئے نبی کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں اے اللہ علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا توجہ سے سنیے گا علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا سورج کو پلٹا دے نبی کا اشارہ کرنا تھا دوبا ہوا سورج پلٹا ہے حضرت علی نے نماز پڑھی لیکن ذرا گوھر کرو جو نماز 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 کہتے ہیں اب ان کا بھی جواب اسی میں ہے ہم اشکِ رسول کی بات ضرور کرتے ہیں مگر نماز کو چھوڑ کر نہیں اشکِ رسول کی بات ضرور کرتے ہیں نماز کو چھوڑ کر نہیں حضرت علی نے عصر کی نماز چھوڑی تھی یا پڑھی تھی جب سورج دوبا تب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جب سورج دوب گیا تھا اس سے پہلے حضرت علی نے نماز پڑھی تھی نہیں کب پڑھی جب سورج واپس پلٹا ہے پہلے تو چھوڑ دی تھی نا اور کس لیے چھوڑی تھی نبی آرام فرما رہے نبی کے لیے کس کے لیے نبی کی دعا کے الفاظ پر گوھر کرتے ہیں یا اللہ علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا تو حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی تھی نماز پڑھنا اطاعت ہے کہ چھوڑنا اطاعت ہے نماز پڑھنا اطاعت ہے کہ چھوڑنا اطاعت ہے علی نے تو چھوڑ دی مگر نبی کی دعا کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ عشقِ مصطفیٰ کیا ہے عشقِ رسول کیا ہے یہ علی سے سمجھو عشقِ مصطفیٰ کیا ہے یہ علی سے سمجھو جو نبی کی اطاعت میں ہے وہی خدا کی اطاعت میں جو نبی کی اطاعت میں ہے وہی خدا کی اطاعت میں جو نبی کا فرما بردار وہی خدا کا فرما بردار جو نبی کا کہنا مانے وہی خدا کا کہنا مانے اور جو نبی سے نبی سے دور ہو جائے نبی کو چھوڑ کر کام کرے پھر وہ چاہے کتنے بھی سجدے کرے وہ کتنے بھی تواف کرے نہ اس کی نماز قبول نہ اس کا حج قبول نہ اس کے کوئی آمال قبول کیونکہ نبی کے بغیر کوئی عمل ان کی محبت کے بغیر خدا کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں یہ ہمیں بتایا صحابہ نے اس لیے دوست و صحابہ کی زندگی سے جہاں ہمیں عشق کا پہلو ملتا ہے وہی پر ہمیں آپ کو اطاعت اور فرما برداری کا بھی پہلو ملتا ہے ہم ایک پہلو تو لے لیتے ہیں عشق کا اور اطاعت کی جہاں بات آتی وہاں باتیں بناتے ہیں یہ حقیقت ہے یا نہیں اب یہ بتاؤ حضرت علی کی نماز چھوڑ گئی کی حصر کی تو آنکھوں میں آنسوں آئے تھے نا زرہ بوئی میں آپ سے پوچھنا کس کی محبت میں چھوڑ گئی کی نماز نبی کی محبت حضور علیہ السلام کی محبت پھر آنکھ سے آنسوں نکالنی کی کیا ضرورت ہم نے اس پہلو پر کبھی غور کیا کہ مومن کا دل کیسا ہوتا ہے ایک وقت کی نماز چھوڑ جائے آنکھوں سے آنسوں نکالنی زرہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو آج تک کتنی نماز یہ قضا ہوئی کبھی ہمیں افسوس بھی ہوا کبھی اس بات کا غم بھی ہوا پھر ہم کیسے نبی کی اطاعت گزار ہم کیسے ان کے فرما بردار ہم محبت کا دعویٰ کرے اور ان کی بات نہ ماندے ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرے اور اپنے باپ ماں باپ کا کہنا نہ ماندے ایک اور دلچسپ بات ذہن میں آگئی آخری بات اس لئے ارز کر دوں کعبے میں جو پتھر ہے جو ابھی ذکر ہوا حجرِ اسبت کا اسے چومنے کیلئی کتنی بھیڑ ہوتی ہے آپ لوگوں نے اگر چومہ نہیں بھی ہوں گا تو دیکھا ضرور ہوگا کہ کتنی بھیڑ ہوتی ہے ابھی حالات کی وجہ سے بند ہے مگر آدمی کا حجرِ اسبت کا پہنچنا مشکل اب ذرا مجھے بتاؤ وہی حجرِ اسبت وہ پتھر جو جنتی پتھر ہے اگر آپ کے سامنے ہو تو آپ اسے چومیں گے یا نہیں چومیں گے چومیں گے سب بولیئے گولت آواز سے چومیں گے کیوں؟ کیونکہ جنتی پتھر ہے تو جس نبی نے اس پتھر کے بارے میں کہا کہ یہ جنتی پتھر ہے اسے چومنے کے لئے ساری دنیا بے چین بے قرار اسی نبی نے فرمایا کہ ساری جنت تمہاری ماں کی قدموں میں اور ہم ماں باپ کا احترام نہیں کرتے ذرا توجہ دے ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں کیا تعلیم ملن رہی ہے اور ہم کس جانب چل رہے ہیں اس لئے یہ محفلیں اسی لئے رکھی جاتی ہے تاکہ ہم اور آپ نبی کی شان و عظمت بیان کر کہ اپنے ایمان کو اور زیادہ تازہ کرے اپنے ایمان میں حلامت پیدا کرے اور اپنے آمان میں دوستگی کرے اللہ کی بارکہ میں دعا ہے کہ جو کہا گیا سنا گیا مجھے آپ کو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد باللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ